دہی کیفرے کردار تک پہنچا دے آئی جی سندھ کا ہے یہ نیا پیغام آئی جی سندھ کا ڈاکو مارنے والے شخص کے لیے پچاس ہزار روپے نگ انام کا بھی اعلان کیا گیا یہ کہنا تھا کہ اصنیحہ لائسنس جاری کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنا دفاع کر سکے شہری کسی بھی شخص کو ڈاکو قرار دے کر مار دیا جائے تو ذمہ دار کون ہوگا یہ اہم سوال یہاں پر اٹھتا ہے جرائم کا خاتمہ اگر عوام نے ہی کردا ہے تو پھر پولیس کس مرض کی دوا ہے ماضی میں حجوم کے ہاتھوں کئی افراد کو ڈاکو قرار دے کر مارا گیا لیکن کسی کو آج تک اس حوالے سے انصاف نہیں مل سکا آئی جی سندھ کا یہ ایک متنازع قسم کا بیان سامنے آئے جرائم کے خاتمے کے حوالے سے آئی جی سندھ نے رخاجہ نے کہا ہے کہ جرائم کو ختم کرنے کے لیے آپ خود ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کراچی کے عوام کو یہ فری ہینڈ دیا جائے کہ ان کے پاس اگر لائسنس شدہ اصلحہ موجود ہے تو وہ انہیں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف استعمال کریں اور خود ہی ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں جی آئی جی سندھ کے اس بیان پر بہت سے سوالات نے جرم لے لیا ہے کہ کراچی پولیس کیا جرائم پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے کہ شہریوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی قانون ہاتھ میں لے اور خود ہی دوسرے کو ڈاکو کو مارنا شروع کر دیں لیکن جس کو مارا جا رہا ہوگا اس کے حوالے سے بھی تزدیق کون کرے گا کہ وہ ڈاکو ہے اس طرح سے سندھ میں ایک نیا مستحہ پیدا ہو سکتا ہے کراچی میں امن امان کی صورت ہے الخراب ہو سکتی ہے لیکن آئی جی سندھ نے یہ اعلان کر دیا ہے پولیس اپارٹمنٹ کے لیے سوال یا نشان ہے یہ کہنا تھا آئی جی سندھ کا کہ کراچی میں شہری اپنے دفاع کے لیے اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں جس کا لائسنس ہو لائسنس والا اسلحہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بیان انہوں نے دیا ناظرم آباد میں مبین ڈاکو مارنے والے شہری کے لیے پچاس ہزار روپے انعام دینے کی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے اب شہری خود ہی نکلیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب دو فوجی جوانوں کو کراچی میں شہید کیا گیا اگر شہری اس سے سمیں بہادری کا مظاہرہ کرتے تو ان دو ٹارگٹ کلرز کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا جنہوں نے دو فوجی جوانوں کو شہید کیا تھا اس پر مزید بات کریں گے سابق آئی جی سندھ افضل شگری